اسے عبید خان آج کچھ انفرمیشن آپ کو دینے جا رہے ہیں کہ بحریہ ٹاؤن پشاور جو ہے وہ لانچ ہونے جا رہا ہے پائنڈ میں کچھ قیسٹنز ہیں بحریہ ٹاؤن پشاور کب لانچ ہوگا اس کے ساتھ ساتھ ان کی لوکیشن کونسی ہے اور دوسری یہ ہے کہ پیمنٹ پلین ان کے کیا آ رہے ہیں اگر لانچ ہو رہے تو پیمنٹ پلین ان کا کیا ہے اور پیمنٹ پلین کے بعد جو سب سے زیادہ آسکنگ قیسٹن ہے وہ یہ ہے کہ طریقہ کار کیا ہوگا انڈیوزر کے لئے کیا طریقہ کار ہوگا وہ بحریہ ٹاؤن کے اندر اپنا پلٹ کس طرح بک کرائیں گے لوکیشن جو ہے وہ ورسک روڈ کے جو سائیڈ ہے ڈی ایچے کا بیک سائیڈ اور ورسک روڈ سے بھی ان کو راستہ جاتا ہے اور وہاں پر ناصر باگ روڈ سے بھی ان کا ایک راستہ جاتا ہے جو ڈی ایچے کے بیک سائیڈ کی جو زمین ہے ایک لوکیشن یہ ہے پرویبلی یہ ان کا فیز ون ہو جائے یا پھر یہ ان کا فیز ٹو ہو جائے سیکنڈ جو لوکیشن انہوں نے پرچیس کی ہے وہ ہے جو موٹر وے انٹرچینج ہے پشاور کا موٹر وے انٹرچینج ہے ان کے جو ڈیلر ہزارات ہیں ان کو ڈیلر شپ کس طرح ملتی ہے ٹھیک ہے یہ سارے کوئسٹن ہیں ان کو کلیر کریں گے اس کے علاوہ جو ہمارے دوست ڈیلر ہیں جو الڈی بحریہ ٹاؤن کے ساتھ کام کر چکے ہیں ان کی طرف سے جو ہم سے زیادہ تر کوئسٹن پوچھے جاتے ہیں وہ یہ ہے کہ اگر ہم دیکھتے ہیں کہ بحریہ ٹاؤن نے اس سے کچھ مہینے پہلے جو ہے نا کراچی بحریہ ٹاؤن کو لانچ کیا تھا ٹھیک ہے اور اب سرڈنلی جو ہے نا وہ پشاور کی طرف موو ہو رہے ہیں تو اگر ایک پروجیکٹ آپ کا فلاپ ہو رہا ہے تو دوسرے سے ایکسپیکٹیشن کیوں ہے ٹھیک ہے اور سیکنڈ پوائنٹ اگر پشاور کی طرف آتے ہیں تو پشاور کے اندر کچھ مہینوں کے اندر بہت سی سوسائٹیز آ گئی ہے ٹھیک ہے جو نیجی سوسائٹیز ہے جس کے اندر نوہ سٹی آ گیا ہے سیون ونڈرز نے بہت سارے اس کے بعد ابھی ریسنٹلی جو ہے نا سٹی ہاؤسنگ جو ہے وہ لانچ ہو گئی ہے اور اس کے علاوہ جو لوکل جتنی بھی اور سوسائٹیز ہے وہ بھی لانچ ہونے جا رہی ہے ٹھیک ہے اور ان سوسائٹیز نے مارکیٹ کے اندر اپنا اتنا زیادہ امپیکٹ نہیں ڈالا تو بہریہ ٹاؤن میں ایسا کیا ہونے جا رہا ہے کہ یہ ان سب کی طرح ان کے برعکس ایک تو سب سے پہلے تو وہ دوست جو کہ اگر بہریہ ٹاؤن پشاور کے اندر اس وجہ سے اپنے انویسمنٹس کے اندر ڈال رہے ہیں کہ نورملی ایک پرسیپشن پاکستان کے ریل سٹیٹ کے اندر بنا ہوا ہے کہ پاکستان کے جتنے بھی شہر ہے بڑے بڑے شہر جو ہے اس کے اندر آپ کو کے پی کے انویسٹرز ملیں گے سوسائٹیز کے اندر کوئی بڑے پروجیکٹس بنتے ہیں مالز بنتے ہیں تو ان کے اندر جو بڑا انویسٹر ہے وہ کے پی سے ہوتا ہے سو اگر اس مائنڈ سیٹ کے ساتھ وہ ڈیلرز جو باہر بیٹے ہیں وہ اس مائنڈ سیٹ کے اندر بہریہ ٹاؤن کے اندر اپنی انویسمنٹ ڈال رہے ہیں کہ کیونکہ الڈی کے پی کے ڈیلرز باہر بہت انویسمنٹ کریں گے تو بہریہ پشاور کے اندر بھی ان کی انویسمنٹ آئیں گی سو میرے خیال میں یہ جو پرسپشن ہے یہ بہت ہی نیگٹیو پرسپشن ہے اس کا ایک ریزن یہ ہے کہ پشاور کے جو لوگ ہیں کے پی کے جو انویسٹرز ہیں وہ زیادہ تر اپنی انویسمنٹ باہر تو کرتے ہیں لیکن اپنے شہر کے اندر اس کی انویسمنٹ کا اتنا زیادہ وہ جھان نہیں ہے لیکن اگر ہنڈیٹ پرسن انویسٹرز باہر ہے تو اس میں سے آپ کو ٹوئنٹی سے ترٹی پرسن انویسٹرز آپ کو یہاں پر مل جائیں گے لیکن یہ ایک ریزن تو ہو سکتا ہے کچھ آپ اس کو لے سکتے ہو لیکن سب سے جو بڑا ریزن ہے جو کہ ہم ہمارے جتنے بھی بڑے بڑے ڈیلرز ہیں ان سے جب ہماری ملاقات ہوئی ہے ان سے جب ہم نے پوچھا کہ آپ کس وجہ سے پشاور کی طرف زیادہ دیکھ رہے ہو کیا ایکسپیکٹیشن آپ کی ہے پشاور سے تو سب کا ایک common question جو آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ چونکہ ہم بحریہ کے ساتھ بہت سالوں سے کام کر رہے ہیں اور اس کے اندر کیا ہے کہ جتنے بھی ہمارے وہ ہیں بحریہ ٹاؤن کراچی ہو گیا لاہور ہو گیا اس طرح ہمارے پاس پنڈی ہو گیا اور جتنے بھی باقی cities ہیں اس کے اندر جب بحریہ ٹاؤن آیا بحریہ ٹاؤن کے اندر انہوں نے اپنی انویسمنٹ ڈالی ہے ان کو ایک اچھا ٹھیک ٹھاک پروفٹ ملا ہے پھر اس کے اندر لوگوں نے اپنے پروجیکٹس بنا لی ہے اپنے ہائی رائزز بنا لی ہے اور اس ہائی رائزز نے بھی مارکیٹ سے ان کو ایک اچھا پروفٹ جنریٹ کر کے دیا ہے اب لاسٹ جو دو سے تین سال ہو گئے ہیں تو ریل سٹیٹ کی جو مارکیٹ توڑی سی ڈاؤن ویڈ گئی تھی تو وہ ڈیلرز جو کہ باقی سوسائٹیز کے اندر اپنے انویسمنٹ ڈال رہے تھے ان سب کی نظریں اس بحریہ ٹاؤن پشاور کے اوپر ہے کہ ہم اپنی انویسمنٹ جو ہے نا یہاں کریں گے اور جو ہمیں نقصان پہلے اس دو سال کے اندر ریل سٹیٹ کے ڈاؤن ہونے کی وجہ سے ہوا ہے وہ پشاور بحریہ ٹاؤن ہمیں ریکور کر کے دے گا ٹھیک ہے اور اس میں بہت بڑے بڑے ڈیولیپرز ہیں بہت بڑے بڑے ڈیلرز جو ہے نا وہ اپنی ایماؤنٹ ہولڈ رکے ہوئے ہیں کہ وہ پشاور بحریہ ٹاؤن کے اندر اپنی انویسمنٹ پورٹ کریں گے اب اس وجہ سے جو ہے مارکیٹ کینڈن ایمپیکٹ کیا آئے گا ایمپیکٹ اس کی وجہ سے یہ آ جائے گا کہ جتنے بھی بڑے ڈیلرز ہیں وہ پشاور کی طرف دے کر رہے ہیں ٹھیک ہے اور پشاور کے اپنے جو جو انڈ یوزر پشاور بہریہ ٹاؤن کا بہت ہی شدت سے انتظار کر رہے ہیں کہ کب بہریہ ٹاؤن جو ہے نا اپنی وہ لانچ کرے گا اور ہر بندہ جو ہے نا اس کے اندر اپنی انویسمنٹ پورٹ کرے گا ٹھیک ہے سو دونوں چیزیں ہیں ڈیلرز جو ہے وہ بھی اس کے لیے انتظار اس کے انتظار میں ہیں پشاور بہریہ کے انتظار میں ہیں اور جو ہے انڈ یوزر جو ہے وہ بھی پشاور بحریہ کے انتظار میں ہیں سو اس وجہ سے پشاور بحریہ اٹھے گا ایکسپیکٹیشن یہ ہے کہ یہ ہر اپنے انویسٹرز کو ایک اچھا پروفٹ بھی جنریٹ کر کے دے گا جو انڈیوزر سوچ رہے ہیں کہ ہم بحریہ ٹاؤن کے اندر اپنی انویسمنٹ پوٹ کرے یا نہ کرے اس کے لیے بہترین موقع ہے کہ ابھی سے جو ہے نا فرام دی ویڈی سٹارٹ اس ٹائم میں اپنی انویسمنٹ پوٹ کرے انشاءاللہ ایک اچھا ریٹن بھی ملے گا اور کچھ ہمارے دوست جو ہے بحریہ ٹاؤن کے حوالے سے ہیں اور ان کا کنسن ٹھیک بھی ہو سکتا ہے کہ کچھ اس طرح ہے کہ ان کی یہ ہے کہ ابھی ان کو انویسی نہیں ملی ہے آلیڈی اس لینڈ کے اوپر لوکل جو ہے نا ایشیوز چل رہے ہیں تو ابھی ان کی لینڈ پرچیزنگ پروسس بھی کمپلیٹ نہیں ہوئی ہے انویسیز کے اندر بھی ان کو پرابلم آ رہے ہیں اور چونکہ ڈیلرز میٹنگ ہو چکی ہے آلیڈی بحریہ راولپنڈی کے اندر بھی ڈیلرز میٹنگ ہو چکی ہے پشاور آفیس کے اندر بھی ڈیلرز میٹنگ ہو چکی ہے کراچی کے اندر بھی ہو چکی ہے اور اس ڈیلرز میٹنگ کے اندر انہوں نے کچھ اپنی اینوسی یا پھر اپنی کلیریفیکیشن جو ہے نا وہ اناؤنس نہیں کیے نہ ہی انہوں نے ابھی تک اپنی لوکیشن جو ہے نا وہ اناؤنس کیے جس کی وجہ سے نا مارکیٹ کے اندر توڑی سی نا وہ حل چل مچی ہوئی ہے کہ یہ کہی وہ پرانی طرح تو نہیں ہو رہا کہ لائک 2019 کے اندر جب یہ لوگ آ رہے تھے اسی طرح مارکیٹ کے اندر ایک ہائپ کریئٹ ہو گیا بہت سے ڈیلر جو ہے نا وہ پشاور کی طرف آ گئے انہوں نے اپنے انویسمنٹ پٹ کر دی یہاں پر آفیسز کول دیئے سارے لیکن ایڈ ڈا اینڈ ان کو ٹیکنکل ایشیوز آ گئے ہیں اور یہ واپس اس چیز سے بیک ہو گئے ہیں سو ابھی بھی ہے لوکل سطح پہ بھی ایشیوز آ رہے ہیں ان کے انویسی جو ہے نا وہ بھی انڈر پروسس تھا ابھی ہوفیلی کہ یہ جو اس لانچنگ میں یہ اپنی انویسیز اور ساری چیزیں اناؤنس کر بھی دیں لیکن ہمارے وہ دوست جن کا یہ تھا کہ بہریہ ٹاؤن جو ہے نا اس کے اندر کام نہیں کرنا چاہیے اور اس کا اگر ریزن یہ بتاتے ہیں کہ اس کے انویسی نہیں کلیر ہے یا پھر لوکل سطح پہ لینڈ پرچیزن کے اندر ان کو لوکل لوگوں کی طرف سے ایشیوز آ رہے ہیں ٹھیک ہے سو میرے خیال میں یہ ایک ویلیڈ ریزن نہیں ہے سوسائٹیز جو ہوتی ہے اور اسپیشلی اگر بہریہ ٹاؤن کی بات کی جائے تو یہ لاکو کنال جو ہے وہ زمینیں پرچیز کرتی ہے اور آپ جب کسی شہر کے اندر اتنی ہیوڈ اس میں نا آپ زمین پرچیز کرتے ہیں تو اس زمین کے ساتھ اٹومیٹیکلی کچھ نہ کچھ پرابلمز آئیں گی تو اب وہ پرابلمز جو ہے نا وہ اس میں اس طرح ہے کہ ایٹی پرسنٹ لینڈ تو ان کا آلیڈی کلیر ہے ٹوینٹی پرسنٹ کے اندر ان کی جو ہے نا وہ ہے ایشیوز ہے لیکن پہ آتے ہیں کہ ان کی لوکیشن کہاں ہے ویسے تو بہریہ ٹاؤن کی طرف سے تین لوکیشن جو ہے نا ان کی پرچیزنگ بھی ہوئی ہے ان کے اندر انہوں نے زمین بھی خریدی ہے اب یہ لانچ کون سا کریں گے وہ ان کو فیز ون کا نام دیں گے یا پھر شاید بلوک ون کا نام دے دے کوئی بھی نام دے سکتا ہے فرسٹ کون سا لانچ کریں گے یہ ان کی لانچنگ کے اوپر ہے کہ لانچنگ میں یہ کون سی چیز کو جو ہے نا فیز ون ڈیکلیئر کریں گے لیکن نورملی ہمارے پاس جو زمینے ہیں وہ ایک ہے کہ لوکیشن جو ہے وہ ورسک روڈ کے جو سائیڈ ہے ڈی ایچ اے کا بیک سائیڈ اور ورسک روڈ سے بھی ان کو راستہ جاتا ہے اور وہاں پر ناصرباغ روڈ سے بھی ان کا ایک راستہ جاتا ہے جو ڈی ایچ اے کے بیک سائیڈ کی جو زمین ہے ایک لوکیشن یہ ہے پروبیبلی یہ ان کا فیز ون ہو جائے یا پھر یہ ان کا فیز ٹو ہو جائے سیکنڈ جو لوکیشن انہوں نے پرچیس کی ہے وہ ہے جو موٹر وے انٹرچینج ہے پشاور کا موٹر وے انٹرچینج ہے ان کے جو لفت سائیڈ پہ جو زمین ہے جو کہ ناظرن بائی پاس کے ساتھ ساتھ آ رہی ہے وہ جو زمین ہے وہ الیڈی بہریہ ٹاؤن پرچیس کر چکی ہے اس میں ایک بہت بڑا چنگ جو ہے نا یہ پرچیس کر چکے ہیں تو پروبیبلی وہ والی زمین جو ہے نا وہ اناؤنس کر دے اور تر جو زمین ہے جو کہ الیڈی نوشہرہ اور چرسدہ کی جو جنکشن کے اوپر جو زمین تھی وہ بھی یہ پرچیس کر چکے ہیں جو 2019 کے اندر جب یہ لانچ ہو رہا تھا اور اس وقت ان کے لئے جو ایشوز آئے تھے وہ جو لوکیشن بتاتے ہیں وہ ان کا جو تھا وہ نوشہرہ سائٹ پہ ایک لوکیشن تھی وہاں پر ان کی پرچیسنگ ہوئی تھی لیکن بعد میں کچھ ٹکنیکل ایشوز کی وجہ سے جو ہے نا وہ اس لینڈ کے اندر پروبلمز آ گئے ہیں اور بہریہ ٹاؤن اس لینڈ کی وجہ سے پیچھے ہٹ گیا تھا ٹھیک ہے تو ابھی تک جو پیمنٹ پلین مارکیٹ کے اندر چل رہا ہے کہ شاید اتنے آ جائے اتنے آ جائے ابھی یہ کوئی ڈسکلوز آفیشلی اناؤنسمنٹ نہیں آئی ہے پیمنٹ پلین کے حوالے سے کہ پانچ مرلے کا کیا ریٹ ہوگا دس مرلے کا کیا ریٹ ہوگا کنال پلات کا کیا ریٹ ہوگا لیکن جو آپس کی ڈسکیشنز ہوتی ہے جو ڈیلرز کے بیچ میں ہے جو ڈیلرز اور بہریہ ٹاؤنز کے بیچ میں ہے اس میں یہ ہے کہ انیشلی یہ لانچ کریں گے ریجیسٹریشن فارم اس ریجیسٹریشن فارم جو ہے نا وہ لیڈ ٹو دہ فائل ہوگا جب آپ کے بیلٹنگ ہو جائے گی بیلٹنگ میں آپ کا نام آ جائے گا تو بہریہ ٹاؤن جو ہے نا آپ کو اسی ریجیسٹریشن کے اوپر ایک پلات جو ہے وہ اسائن کرے گا وہ جو مارکیٹ ہوگا اس کے اندر پروبیبلی جس طرح ہائپ کریٹ ہوا ہے جس طرح انویسٹرز نے اپنا انٹرسٹ شو کیا ہے جس طرح لوگ جو ہے نا پشاور کی طرف موو ہو رہے ہیں ہر ڈیلی بیس میں جو ہے نا ہزاروں کی تعداد میں جو ڈیلرز ہیں وہ دوسرے سٹیز سے پشاور آ رہے ہیں پشاور کے اندر اپنے آفیسز کھول رہے ہیں پشاور کے اندر لوگوں کے ساتھ جیویز کر رہے ہیں تو اس ماحول کی وجہ سے لگ رہا ہے کہ بہریہ ٹاؤن کے لانچ ہوتے ساتھ ہی یہ اون پہ چڑے گی ٹھیک ہے اس کا اون آئے گا جو ہے پشاور کی جو مارکٹ ہے یہ اس کو بہت وارم ویلکم کرے گی لیکن اس کے ساتھ ساتھ ضروری ہے کہ بہریہ ٹاؤن اپنی کچھ چیزیں جو ہے نا وہ اس کو کلیر کرے لوکیشن جو ہے نا وہ ڈسکلوز کرے پیمنٹ پلین جو ہے نا وہ ڈسکلوز کرے ٹھیک ہے اور اس طرح بہریہ ٹاؤن خود اس چیز کو اون کرے تو میرے خال میں سوسائٹی میں ایک ادبار بھی رہ جائے گا